محبوب نگر گلبرگا کے رہنے والے غوث جمادار جو جسمانی طور سے معذور تھے جن کا کل رات فلٹر بیڈ ایریا میں بے رہمی سے قتل کیا گیا چوک پولیس ٹیشن سرکل انسپیکٹر ایسر نائک اور ان کی ٹیم موقع وارداد پر پہنچی اور باڈی کو پوس موٹم کے لیے بھیج دیا بتایا جا رہا ہے کہ قتل کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے غوث جمادار کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ غوث کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی کیس کو چوک پولیس ٹیشن میں درست کر دیا گیا ہے ڈیر میں زیادہ تر ہوش میں رہتے ہیں نشے میں رہتے ہیں یہ تو پولیس والوں کو معلوم ہے کیا پولیس والے بھی پارٹیاں کر رہے تھے پھر رہے تھے جو انویسٹیگیشن روننگ نہیں کرے جب پبلک کیا کر رہی لاؤگ ڈاؤن میں بھی باہر گھوم رہی جب لاؤگ ڈاؤن لگایا گیا تھا تب تو پولیس والے بائک میں میڈیکل لے کے لیے بھی گئے تو تب تم لوگاں بولے تو مار رہے تھے فائن لگا رہے تھے اب نیو یر میں کیا کر رہے تھے کہ تم لوگاں پارٹیاں منا رہے تھے جب تک مدار کل رات میں ہو چکا ہمار کو نیوز ملتی آج صبح گیارہ بجے ساڑھے دس بجے اس کے ذمہ دار کون ہے 24 آورز ہونے کے بعد دیکھو دھونڈو ملے تو پھر دیکھ رہا نہیں تو 24 آورز کے بعد کیس کریں گے تو 24 آورز میں انسان زندہ بچ کے آ سکتا فائنلی میمبر کو معلوم ہے یہ انسان دو گھنٹے سے زیادہ باہر نہیں رہتا اس کے بعد ہم دھونڈنے جاتے نا اس کے ذمہ دار کون ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک 18 سال کا بچہ ہے 17 سال کی پڑھنے والے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے پولیس والے لیتے ایڈمنیسٹریٹ لیتے ہیں میلیں لیتے ہیں کمیشنر لیتے ہیں ڈی سی لیتے ہیں کون لیتے بتائیے مرم آپ کو آپ کو کسی پر شکھ ہے یا دشمنی کسی سے وہ گلپرگاہ آکے صرف چار مہین ہے وہا تھا دشمنی کا تو سوالی نے پیدا ہوتا بہتر جانتا لیکن ہمارے ہیں ان کو جلد پکڑنا خاموش بڑھنے والوں میں سے نہیں ہم یاد رکھیں یہ چار بجے تک پانچ بجے تک دیکھیں چھے بجے تک دیکھیں چھے بجے تک دیکھیں کیونکہ ایک دو گھنٹے میں آنے والا انسان چھے گھنٹے کے بعد بھی نہیں آیا چار گھنٹے کے بعد بھی بولے تو جیسا ہی چھے سات بجے تب ہم آنا شروع دیکھنا شروع کیے دیکھنا شروع کر کے رات میں کمپلینٹ کرنے کے لیے گئے تو پولیس بولی نائی ٹوانٹی فور آورز ہوئے کے بعد میں کو یہ پوچھنا ہے ٹونٹی فور آورز ہونے کے بعد ہی کیوں کمپلینٹ لی جاتی ہے جب گھر کا میمبر کوئی آتا ہے کمپلینٹ کرنے کے لیے وہ انسان واقعی میں آ سکتا ہے نہیں آ سکتا گھر والے کو معلوم رہتا جب معلوم رہتا کہ وہ انسان یہ ٹیم کے اندر ہی آتا جب اس کے پار زیادہ ہوگا ٹائم تو دھونڈنے کے لیے آتے اس کے لیے کمپلینٹ کرنے آتے تو کیوں کمپلینٹ نہیں لیتے اب ہمارے کمپلینٹ کرنے تو کمپلینٹ نہیں لیے اب مدر ہوگا اس کو ذمہ دار کون ہے سبح ساڑھے دس سار گیا ہے بیس میں معلوم ہوا ہمارے کو ہمارا ڈیمینڈ ہے تو ہم بہت بڑی ریلی نکالیں گے دھرنا کریں گے کمیشنر آفیس سے ہم وہ ریکویسٹ بھی پہلے تو ریکویسٹ کر رہے ہم اگر ہماری ریکویسٹ ہم دیکھو انہوں جنتا کی سیوہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم آنکو انصاف جلد سے جلد ملنا اگر انصاف نہیں ملنا تو انشاءاللہ ہم ڈی سی آفیس کے سامنے بہت بڑا ایک احتجاج کریں گے کیونکہ یہ آئے دن میرے گھر کا مسئلہ ہے یہ لیکن ایسے کئی اور بھی مسئلے ہیں ہاں آرہ پی کو پکڑنا جلد سے جلد پکڑنا آپ کو جیجو کا نام بولی اور ایڈریٹ بولی ملے جیجو کا نام ہے محمد غوث اور محبوب نگر سید غوث کا جو کل مسلم سنگ میں ایسا حاصہ ہوا اس کے طرف سب سے بہت سارے لوگوں کو تکلیب ہوئی دوسری بات جو دس بجے کے بات کرفی بول کے پولیس بولی دس بجے کے بات میں یہ حاصہ ہوا تو پولیس اس ٹیم کیا کری تھی دوسری بات ہمارا بولنا یہ ہے انہوں ہینڈی کیا پہ چل نہیں سکتے تو وہاں تک گئے کیسا اور دوسری بات میں سب سے زیادہ میڈیا میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ میڈیا میں چیز کو پھیلاؤ کہ جو پولیس ہے اس ٹیم کیا کرتے ہیں جب دس بجے کے بعد کم یہ تھا تو فسوہ سات بجے کیسا ہے باڈی ملی ہم کو اور یہ دوسری چیز ان کے بچے آج کے آج بڑے بچے ان کے چھوٹے بچے نے ان کی عمر کم سے کم 42 ہے اب یہ دوسری بات جو ہے ابھی ڈپارمنٹ کو بات کرتے ہیں ہم دیکھتے پوچھتے پچھارتے نہیں ہیں ہم کو اس کا خلاصہ ہونا اور ایک کون کریا اور انہوں سب سے اب ایک ابھی تھوڑی در پہلے جو بات معلوم پڑھی کہ پیر بنگالی درگاں میں انہوں کا ڈا دن سے بائٹ رہے تھے تو پیر بنگالی درگاں کے جتنے بھی جو ہے بٹنے والے ہون سب کو لیا کہ پولیٹ ڈپارمنٹ کو بھولیں گے انہوں بائٹ رہے تھے انہوں اٹھ رہے تھے ان کو لیچے ہم کس کو کس کا کبولیں گے ہمارا کام ہے کس کو لیا کس کو پوچھنا کس کو پوچھنا ہمارا کام نہیں ہے اور یہ سب سے زیادہ کر کم سے کریم ہو آیا تو وہ ہی جگہ سے درگاں کے پاس سے ہو رہا سب پورے گنجوٹیاں رہتے گانجا پینے والے گولیاں کانے والے جو ماتر ششو چونی چل رہا تو اس کے لئے ہماری سب سے زیادہ ریکویشت ہے میڈیا والے سے اس کو جا ہوتا ہے سیل ہوتا اور بیسے لیتے سب پورے گاؤں کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے سر کیا ہم کی دشمنی تھی نہیں انسا کسی کی دشمنی نہیں ہے کیونکہ انہوں کیا دشمنی کریں گے انہوں آگے گل برگا چار مہنے موڑبال چاپور تعلقہ کے پر شک لگا نہیں نہیں شک ہے تو ہم شک ہے تو تم کو کی کو بولتے ہیں ابھی کہاں پیٹھ لیتے ہیں آمین نگر میں رہتے تھے بیٹھنے کا ان کا پیر بنگالی میں تھا ابھی جو ہے نا ان کا سا ہوا ہم گورے دیپارمنٹ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا طاقت لگا کے جو رو پی اس کو پکڑوں پورے بک تو پر میں سے ہمارے بھونی صاحب جو ہانا مسنگ تھے تو مسنگ کی کمپلیٹ جو ہانا ٹونٹی فور ہوس کے بعد ہوتی ہے تو پھر بھی ہم جو ہانا اپنی طرف سے جیتی کوشش کرنا تھا مائے ہم میرے بھانجے میرے جتنے بھی پورے فرینڈ سرکال میں جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً جگہ دھونڈے ان کو نہیں ملے نہیں ملنے کے بعد رات میں جو ہانا ہر پولیس ٹیشن دھونڈے تو ان کا کچھ پتا نہیں چلیا پھر اچانک صبح میں جو ہانا ایک پولیس والے آئے آگے جو ہانا انہوں ایک شرد بتائے جس پہ جی ایم ٹیلر بلکے جو ہانا مارک تھا تو انہوں آئے تک جو ہانا ہم کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہ پولیس والے یہ گللی میں آئے کسا دن میں نہیں آتے دوسری جب ہم جا کے دیکھے جا ساپ سے بات کرے تو جہانا ساپ پھوٹو بتائے کہ ایسا تھا ان کا مہر ہو گیا بلکے تو ہم پولیس والے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کل رات میں جب کرفیو تھی 10 بجے کے بعد تو یہ مہر ہوا کچھا یہ بندہ نا اس کا پیر ہے نا اس کا ہاتھ ہے چلنے کے لئے بہت مشکل ہے پھر بگا یہ درگا سے گھر آتے گھر سے پھر بگا جاتے تو وہاں تک گئے گیسا حالانکہ دس بجے کے بعد آٹو بھی بند ہے کوئی آتا نہیں جاتا نہیں حالانکہ مسلم سنگھ کا تو ان کا ہمارے دور دور تک کوئی ریلیشن بھی نہیں ہے نہ ان کا ہے نہ ہمارا ہے تو پھر یہ ہم پولیس والوں سے عدبہ دن گجارش کرتے ہیں کہ آپ جل سے جل دو دن میں جو بھی ہے جس نے بھی یہ حرکت کی ہے یہ جل سے جل کھلا سا ہو اور ہم پولیس سے عدبہ دن اور ایک بار گجارش کرتے ہیں ہم بھروسہ بھی ہے پولیس یہ کام کرے گی اور نا امیدی کی نشانی نہ دیں بہتر ہوگا ورنہ پھر یہ آگے پھر جو ہے ابھی یہ نیا نیا نہیں چل رہا ہے یہ بہت دن سے چل رہا ہے یہ پولیس والے سیریس نہیں لے رہے اس کو ابھی تو بھی سیریس لے چونکہ اب نہیں اگر تم لوگ سیریس نہیں لیں گے تو پبلک سیریس لیں گے پبلک سیریس لیں گے تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتا بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے محبوب نگر کے رہنے والے غوظ جمادار صاحب جو ہمارے صوفی جو کک ہے ان کے بہونی صاحب تھے تو ان کا مردر ہو چکا ہے کل مسلم سنگ میں تو ہم چوک پولیس ٹیشن کی جو سرکل صاحب نائک صاحب ہے ان سے مل کر بات کرے انہوں بھی بھروسہ دلائے ہیں کہ جل سے جل جو بھی گنے گار ہیں ان کو جل سے جل پکڑیں گے اور سزا دلائیں گے اور ہم لوگ کی بھی کوشی یہی رہیں گی کہ انشاءاللہ جل سے جل یہ کیس کو جتنا جلدی سولف کریں گے اتنا جلدی بہتر رہیں گا کیونکہ یہ جو آئے دن یہ جو مردر کے جو خصے ہو رہے ہیں روز 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 کھیل ہو چکا ہے بہت اور پانی سر کے اوپر سے ہو چکا ہے تو انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کر اس کو ان لوگ کی مدد کریں گے جو ہو سکتا ہم ان لوگ کے ساتھ میں کھڑے وی رہیں گے میرے دوست سوفی جو بوورچی ہے ان کے بھونی کا جو بے رہیمی سے مردر کیا جاتا ہے ان کو یہاں سے پلا کھلا کے مسلم سنگ میں لگ جائے کے ان کا بے رہیمی سے مردر کیا جاتا ہے یہ بہت بڑے افسوسنات بات ہے کیونکہ آئے دن گلبرگہ شہر میں ڈریک گانجہ نشہ یہ چیزیں کے بہت چل رہا ہے تو یہاں پر میں گلبرگہ پولیش ڈپارٹمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر جس طریقے سے گانجے کی بھرپرات چل رہی ہے جس طریقے سے موت کا ٹانڈاپ چل رہا ہے یہاں پر میں خاص کر پرسنل کمیشنر صاحب سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ جل سی جل گانجے کو ختم کیجئے نشے کو ختم کیجئے کیونکہ یہاں پر جتنا نشے کے پر مرڈر شہر رہے ہیں جتنا پریشانی چل رہی ہے دو میں کمیشنر صاحب سے گزارش کرتا ہوں جل سی جل یہ ہمارے جو غوث نام کے جو جس کا مرڈر ہوا ہے ان کے خاتل کو جل سی جل پکڑا تبکڑا